ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ پرنٹ میڈیا میں شائع ہوئی ہے بہت بڑی اور اچھی خبر ہے ممکن ہے آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچیس سال مقررہ مدد سے قبل بھی کافی جو سرکاری ملازمین ہیں وہ ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں میڈیکل وغیرہ بنوا لیتے ہیں تو اس حوالے سے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا گیا ہے کہ پچیس سال سے مقررہ مدد سے قبل ریٹائرمنٹ نہ دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے ان کے مطابق بہت سارے سرکاری ملازمین جو ہیں وہ بہانے بنا کر میڈیکل بنوا لیتے ہیں اور اس طرح جلد ہی ریٹائر ہو کر پھر نئے کوٹے کے تحت اپنے بچوں کو بھرتی کروا دیتے ہیں یہ خبر ہے پیشاور سے اس کی مزید تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ ایجوکیشن ملازمین کو پچیس سال مقررہ مدد سے قبل ریٹائرمنٹ نہ دینے کا فیصلہ ہے ارکن نزا اور دیگر معمولی بیماریوں کی آرمی سن کوٹہ پر بھرتی کرانے کے لیے ریٹائرمنٹ لینے والوں کا راستہ رکنے کے لیے اقدام ریٹائرمنٹ لینے کے لیے ملازمین کو میڈیکل بورڈ کی سہولت نہ دینے کی درخواست کی ہے پولیس ہسپتال کو علامیہ ارسال محکمہ تعلیم نے ارکن نزا اور دیگر معمولی بیماریوں کی بنیاد پر سن کوٹہ بھرتی کے لیے ریٹائرمنٹ لینے والے ملازمین کا راستہ رکنے کے لیے پچیس سالہ مقررہ سروس کے اقتتام سے قبل ریٹائرمنٹ بند کر دیا ہے اس سلسلے میں محکمہ تعلیم کی جانب سے پولیس سروسز ہسپتال کو علامیہ ارسال کر دیا گیا ہے جس میں تعلیم کی شعبہ کے ملازمین کے لیے پچیس سالہ مقررہ سروس کے اقتتام سے قبل میڈیکل بورڈ نہ بنانے کی درخواست کی گئی ہے ذرائع کے مطابق محکمہ صحت کے جانب سے نشان دیئی کرائی گئی تھی کہ محکمہ تعلیم کے اکثر ملازمین باشمول ٹیچرز وقت مقررہ یعنی ریٹائرمنٹ کے لیے لازمی پچیس سال سے قبل بتایا کہ ملازمین سن کوٹا پر اپنے بچوں کو بھرتی کرانے کے لیے ریٹائرمنٹ لے رہے تھے اس لیے محکمہ تعلیم کو اس حوالے سے تدارک کی سفارش کی گئی تھے جن کی بنیاد پر محکمہ ابتدائی سانوی اور آلہ سانوی تعلیم نے پہلے مرحلے میں اس قسم کے کیسوں پر غور نہ کرنے کی ہدایت اپنے ماتحت اداروں کو جاری کی اور دوسرے مرحلے میں اب واضح کر دیا گیا ہے کہ محکمہ تعلیم کے ملازمین کو پچیس سالہ مقررہ سروس کے اخت دن قبل بھی میڈیکل بورڈ کی بنیاد پر ریٹائرمنٹ لینے کا حق نہیں ہے ذرائع نے بتایا کہ محکمہ تعلیم کے جانب سے پولیس سروسز ہسپتال کو بھی علامیاں بھیج دیا گیا ہے جس میں اس قسم کی وجوہات کی بنیاد پر ریٹائرمنٹ لینے کے لیے میڈیکل بورڈ کی خاطر رجوع کرنے والے ملازمین کو بورڈ کی سہولت نہ دینے کی ترخواست کی ہے یہ اب تک کی تازہ ترین امید آپ لوگوں کو ضرور پساند آئے گی پساند آنے پر پھر لائک شیئر اور سبس سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا آپ کا بہت بہت شکریہ